ڈی پی شرمہ چینل ایسے ویکنسی اتنی ساری ایک لاکھ تیسے جار سے زیادہ ویکنسی آپ کے پاس ہیں اور ہر لیول کا جو سٹوڈنٹ سے آرام سے فارم بڑھ سکتا ہے لائک ٹین، ٹولھ، آئی ٹی آئی اور جو گریجوئٹ بچے ہیں سبھی اپنا اپنا فارم الگ سے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ بمپر آفر آپ کو ملا ہے ایسا مالو لائف کا گفٹ ملا ہے آپ کے لیے جو کی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ اپورچنٹی اس کو پورا کرنا اور جوب لگنا ٹھیک ہے دوستو کچھ ہی سمیہ میں اگزام ہو جائے گا زیادہ سمیہ نہیں لگے گا تو آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں گا لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو میں ساری میں جان کریں آپ کو دینے والا ہوں کی کیا کیا ویکنسی ہے کون کون سی پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھی کیا آپ کا سلیبس ہوگا ڈی پی سر آپ کو بتائیں گے کیسے جی کے وغیرہ کے تیاری آپ کو کرنی ہے تو دوستو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھ لیجئے گا ساری چیز ساری چیز میں آپ کو وربل یہاں پر بتا رہا ہوں کتنی ویکنسی ہے کب فارم ڈیٹ سٹارٹ ہے کب لاز ڈیٹ ہے ساری چیز میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے دوستو تو یاد رکھیں گے جو ویکنسی آر آر بھی ریلوے نے جاری کی ہے ویکنسی آر آر بھی ریلوے نے جاری کی ہے انٹی پی سی کی لیول فرسٹ کی ایسے کافی سارے الگ لگ ڈیپارٹمنٹس ہیں جہاں سے ویکنسی آپ کو ملی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جانکاری ڈھنگ سے سنیے گا نوٹ کیجئے گا اور فارم کی ڈیٹ سٹارٹ ہو گئے میں بتا دوں گا اس دن آپ کو فارم بھرنے ہے ٹھیک ہے دوستو تو جو ویکنسی جاری ہوئی ہے اس میں انٹی پی سی اور آپ کا پیرا میڈکل سٹاپ اور منسٹریل اور آئیسولیٹڈ کیٹیگری جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے لبھر تیس جار ویکنسی اس میں دی گئی ہے تیس جار ویکنسی اس میں آئیے آپ کی اس کے بعد گروپ ڈی لیول کی آنے لیول فرسٹ کی جو ویکنسی ہے اس کے لیے جو پوشٹ دی گئی ہے وہ ایک لاکھ پوشٹ دوستو آپ کو ملی ہے جو کی بمپر آفر آپ کے لیے تو میں ایک بار بتا دیتا ہوں انٹی پی سی میں کیا کیا پوشٹ ہے کیا کیا نوکری آپ کو کرنی ہے کہاں کان ہو کری آپ کو ملے گی سٹیشن ماسٹر کی جوب ہے ٹرافک اسسٹنٹ کی جوب ہے گوڈز گارڈ کی جوب ہے جونئر کلرک کم ٹائپیسٹ ہے اس میں کاؤنٹنٹ کلرک کم ٹائپیسٹ آپ کے اس میں ملا ہے دوستوں ٹھیک ہے یہ سارے ویکنسی ہے اس کے بعد پیرا میڈکل سٹاف میں آپ کو کیا کیا بن سکتے ہیں پیرا میڈکل سٹاف میں آپ سٹاف نرز بن سکتے ہیں ہیلت اور ملیریا انسپیکٹر بن سکتے ہیں فارماسیسٹ بن سکتے ہیں اور ای سی جی ٹیکنیشین لیاب اسسٹنٹ ایسے کافی ساری پوسٹ آپ کو دی گئی ہے دوستوں الگ الگ ان کے ساتھ الیجیبیٹی کرائٹیریہ ہے یعنی گریجوشن کے لیے الگ ہے ٹولد کے لیے الگ ہے وہ سارے چیز آپ کو جب ان کے فارم سٹارٹ ہوں گے اسی دن آپ کو یہ سارا کچھ ویب سائٹ پر مل جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے جو منسٹریل اینڈ آئیسولیٹڈ کیٹیگری ہے اس میں کیا کیا جوب آپ کو ملے گی سٹینو گرافر ملے گا چیف لو آسسٹنٹ آپ بنیں گے اور جونئر ٹرانسلیٹر ہندی والا جو ہے وہ بھی پوسٹ اس میں دی گئی ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو سٹارٹنگ میں یہ پوسٹ لگ بگ تین ازار تین ازار کیا ساری تیس ازار پوسٹ آپ کو ملی ہے جو کی کافی ساری پوسٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گروپ ڈی لیول یعنی لیول فرسٹ کی پوسٹ جو اس میں نرداریت کی گئی ہے اس میں کیا کیا آئے گا دیکھو اس میں ٹریک مینٹینر ہے اس میں گریڈ فورت والی جوب ہے اس کے بعد دیکھو ہیلپر آسسٹنٹ آیا ہے جس میں الگ الگ برانچ آ جائیں گی آپ کی آئیٹے والی برانچ آ جائیں گی ساری الیکٹریکل آ جائے گا انجینئرنگ آ جائے گا میکینکل آ جائے گا ٹھیک ہے اور ایسے ہی اور ڈپارمنٹ جو آپ کے آئیٹے اپگرام میں ہوتے ہیں اس کے بعد آسسٹنٹ پوائنٹسمن آپ کا ہے اور لیول فرسٹ کی ایسے ہی اور پوسٹ دوستو دی گئی ہے جو کی لگ بگ ایک لاکھ پوسٹ آپ کے لیے بمپر بڑھتی ہے آپ کے لیے دوستو اس کا فورم کی ڈیٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دھیان سے لکھ لیجئے آپ کا جو انٹی پی سی ہے ٹھیک ہے انٹی پی سی ہے تو اس کی جو فورم ڈیٹ ہے وہ کیا ہے آپ کی دیکھو اٹھائیس دو اٹھائیس طریق سے فورم آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اٹھائیس طریق سے فورم آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پیرا میڈیکل جو سٹاپ ہے اس کے فورم چار طریق سے چار مارچ سے سٹارٹ ہیں اور جو آپ کی لاسٹ کیٹگری ہے ٹھیک ہے وہ لاسٹ کیٹگری منسٹریل اور آئیسولیٹڈ کیٹگری جو میں نے بتائی ہے اس کے فارم آٹھ مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد دوستو جو میں نے آپ کو بتائی ہے گروپ ڈی کے ویکن سے جو لیول فرس کے لیے پوسٹ آئی ہے اس کی جو آپ فارم بڑھ سکتے ہیں وہ بارہ مارچ سے فارم بڑھ سکتے ہیں اور اسی ڈیٹ میں یعنی جب آپ فارم بڑھیں گے تو ویب سائٹ پہ الگ لگ پوسٹ کے لیے کیا کیا آپ کو ڈاکیمنٹ سے یہ ہے کیا ڈیٹیل سے یہ ہے کیا کوالیفیکیشن چاہیے وہ اس کے ساتھ بتائے جائے گا کون سے پوسٹ کے لیے کتنی پوسٹ کتنی نمبر آف پوسٹ دی گئی ہے یعنی جیسے پیرہ میڈکل کے لیے فکس کتنی ہے دس جارہ پندرہ جارہے وہ اس دن جاری ہوگا دوستو تو وہ ساری جانگاری آپ کو اس حساب سے مل جائے گی سلیبہ سمیں میں آپ کو بتانا جاؤں گا پچیس قیشن آپ کے میٹس کے ہیں پچیس قیشن آپ کے ریزنگ کے ٹیکنیکل ہیں ٹیکنیکل سبجیکس ان کو آپ کو اچھے سے تیار کرنا ہے اس کی پاس سائنس ہے سائنس کو آپ کو اچھے سے پڑنا ہے سائنس کے تھرٹی قیشن آپ کے پاس آنے والے ہیں اور جو بچے آپ کے بیس قیشن ہیں اس کے جمعیدار ڈی پی سر ہیں ڈی پی سر جانے اور آپ جانے ٹیک ہے آپ ڈی پی سر سے بات کر لیجئے سارا کچھ آپ کو یہ سمجھا دیں گے ٹیک ہے تو میں ڈی پی سر سے بات کر رہا ہوں آپ کی آپ بات کیجئے جیسے کی آپ کو سر نے بھی بتایا کوشن کے بارے میں کہ اس میں بیس پرشن ہمارے جی کے کہیں گے تو جی کے کی بیس پرشن ہے تو اس میں ہمارا بڑا پورسن کیا رہے گا تو وہ جمعیداری واسطہ میں میری ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا اور وہ واسطہ میں میری گارنٹی ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہے اور پورے انت تک لگو تار زمیں جب تک سلیبس کرانے کے بعد پریکٹیس اٹھ کروں گا تب تک ہم میرے ساتھ جڑے رہے ان بیس پرشنوں میں کیا پورسن ہے دیکھو اس میں مکہ تر دو بھاگائیں گے ایک تو ہے ہمارا ورڈ زی کے مطلب وشوے سمانیہ کیانا آئے گا دوسرا پورسن ہے وہ ہمارا انڈیا زی کے آئے گا دیکھو کیا کیا اس کے اندر آتا ہے دیکھو ورڈ زی کے اندر دو بات ہمارے لئے کومن ہیں وہ ہے ہماری جیوگرافی جیوگرافی ہر جگہ کومن ہوتی ہے ورڈ کی جگہ روپی بھی ہے جگہ روپی انڈیا کی بھی اس کے اندر آئے گی لگ بگ پانچ سے ساتھ کوشن آپ کے جگہ روپی کیایں گے جن میں سے چار کوشن آپ کے انڈیا کیایں گے اور باقی دو سے تین آپ کے ورڈ جگہ روپی کیایں گے اور اس کے علاوہ آئے گا کرنٹ افیر تین سے چار پرشن آپ کے کرنٹ افیر کیایں گے اور کرنٹ افیر راجستان ہمارا نہیں آئے گا ایک نیزرن ستر کا راشتری ایسر کا کرنٹ فیر آئے گا جس میں ویشو اور انڈیا کا جی کر کیا جائے گا اور ایسا کچھ جیسے کہ کرنٹ فیر میں آج کل چلتا ہے پروشکار پوچھ لیا گارگی کا پروشکار ہے اور بھی اتنی یوزنا ہی چل رہی ہے دیکھو کوئی یوزنا ہوں سے بار پرشن نہیں جاتے ہیں یوزنا ہے اتپادن بیسیس ہے بدلیو نگر ہے اس پرکار سے یہ سارا اسکندر آ جائے گا یا کچھ راشتری آئے وغیرہ اس پرکار سے کرنٹ کے ٹوپک آتے ہیں یہ اپنے انڈین ایکانومی کے ٹوپک آتے ہیں وہ اسکندر آ جائیں گے اور جگروفی کے بعد دوسرا سپٹر ماراتا ہے وہ ہسٹری کا آتا ہے ہسٹری کے اندر لگبک چار سے پانچ قویشنز پھر آپ کے آتے ہیں کمپلیٹ ہسٹری ہے اے ٹو زڈ آتی ہے اس کے اندر لیول تھوڑا سا کیا تھوڑا سا الگ لگ رہتا ہے پراشین بھارت کم اٹھاتے ہیں آدنگ بھارت کو زیادہ اٹھاتے ہیں تو جس پرکار جو آج تک کا ریلیوے میں لیول رہے اس کو بھی ادھار رکھیں گے اور آگے کی کل اپنائیں کریں گے کس پرکار سے آگے ایک زیادہ میں پریشن آ سکتا ہے وہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہماری یہ پولیٹی یا پول سائنس کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے پولیٹیکل سائنس جو آم روپ سے آپ پڑھتے ہو سویدھان سویدھان کا پورا پورا بیورہ ٹوٹل اے ٹو جیڈ سویدھان میں کیا ہوا سویدھان کی تیہاس کیسے انگریجوں کے آرنے سے شروع ہوا اور کیسے اس نے دھری دھری ڈیولیمنٹ کیا اپنے آپ میں اور دھری دھری سویدھان میں پرستاونا مولی کرتا یا مولی کردکار نیتین دیادے سکتا تو راشتر پرتی پردھان منتری ان کی سکتیوں کا ورنسنسد نیائے پالی کا ٹوٹل وہ ساری کی ساری قسمی ہے گی پولیٹیکل سائنس کے اندر آ جائے گی یہ ہمارے جی کے کا بڑا بڑا پرسن ہے جس میں سب سے ادھار بوت جی کے وہ پڑھنا پڑے گا ہمیں جیوگروفی پڑھنی پڑے گی اور آپ سبھی کی سویدھا کے لیے میں جیوگروفی کرانے سے پہلے ہمارے انڈیا کے جو 29 سٹیٹس ہے اور ساتھ کے اندر ساسیت پردیس ہے ان سب کا پورا بیورہ دوں گا اے ٹو جڈ باتیں اس کے اندر آپ انڈیا کا انٹروڈیکشن فیزیکل ریزن پڑھ سکتے ہو کلائیمنٹ مونسون سسٹم ڈرینل سسٹم اگری کلچر سب ٹوپکس میں کلیر ہو جائیں گے آپ کے اے ٹو جڈ جو جو آپ کے لیے مہتوپن ہیں آپ سو جو سر اس میں تو آپ نے ایکونوکس نہیں بتائی آرتھک نہیں بتائیا کچھ ٹوپکس ہے ان کو جیوگروفی میں ایڈ کر لیتے جیسے راشٹریہ نیشنل انکم ہمیں بتائے کہ جیوگروفی کا ٹوپک نہیں ہے ایک دو چیپٹر ہے جن کو میں ساتھ مہیں پڑھا دوں بیروزگاری چیپٹر ہے یہ اپنے ایکونوکی کا چیپٹر آتے تو بیروزگاری ہے نردھنت ہے تو یہ ٹوپکس سارے اس کے ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گا کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہ بھی کہ ستا سر جنزاتی ہیں ٹوپک ہے جنزاتی ہیں کس میں کلچر کا ہے تو ایک ادھا ٹوپک ہے ایسا ہو سکتا ہے پھر میں کمپلیٹ جکے کرواؤں گا اور پھر آپ سی کمنٹ کر کے پوچھوں گا بتاؤ کمنٹ کر کے کہ کون سا ٹوپک رہ گیا رہ گیا تو اس کو پورا کریں گے یہ میری پوری جیمہ داری ہے انت سمیتگاہ میرے سے جڑے رہے تو یہ تھا اب سر آپ کو تھوڑا انگلیز کے بارے میں بتائیں گے انگلیز کا پرشن کس پرکار سے آج تک ریلوے میں آیا ہے اور کیسے آ سکتا ہے کچھ آئیڈیا سر آپ کو دیں گے تو سر سے آپ پوچھ لیں جی تو جو سلیبس میں نے آپ کو بتایا اس سلیبس میں اپنے پاس چار سبجیکٹس ہیں آپ کا میٹس ہے آپ کا ریزننگ ہے اور سائنس کے 30 کیوشن ہیں اور جی کے اپنے 20 کیوشن ہنڈرڈ کیوشنز کا اپنے پاس پورا کا پورا سلیبس ہے جس کا یہ بیچ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے بیچ میں آپ کے میٹس کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں ساتھ میں جی کے بھی ویڈیوز سٹارٹ ہو چکے ہیں لائیو کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں شام کو پانچ بجے سے روج دوستوں تو آپ کو ساری کلاسز کے ویڈیوز مل رہے ہیں آپ سبی سے جڑے رہی ہیں اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں سے بتائیے کی بیچ سٹارٹ ہو گیا ہے چینل سے جھڑیں ٹھیک ہے دوستوں تو میں اتنا ہی کر کر ٹھیک ہے چاہوں گا کہ آپ سارے کے سارے چینل سے بنے رہے ہیں اور ویڈیوز کو کنٹیونے دیکھیں اگزام تک بنے رہے ہیں ساتھ میں دیکھو ایک خوشکبری ہے آپ کے لیے کہ ہم آپ کے لیے ساتھ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز بھی لے کر آ رہے ہیں نٹی پی سی آپ کے ریلوے کی آر آر بی کی گروپ ڈی کی سب کے ٹیسٹ سیریز چلے گی سب کے ٹیسٹ آپ کے اگزام تک ہم کرائیں گے تو بالکل آپ بنے رہے گا آپ کو نوکری لگوا کے چھوٹیں گے اس کی گارنٹی میری اور ڈی پی سرما کی ٹھیک ہے thank you so much bye bye